ہیلیکیپٹر بنانے والے شیخ اسماعیل کی ٹرائل کے دوران موت ریاست مہاراج کے ظلے ایوات مائل میں مہا گاؤں تعلقے کے پھل سوانگی سے میں المانک واقعہ پیش آیا ایوات مائل کے چوبیس سالہ شیخ اسماعیل کی گریشتہ روز ہیلیکیپٹر ٹرائل کے دوران موت ہو گئی اسماعیل گریشتہ دو برسوں سے ہیلیکیپٹر بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور تقریباً اس میں اسے کامیابی مل گئی تھی اور اس کا ہیلیکیپٹر تیار تھا تاہم اس کے پہلے ہی ٹرائل کے دوران تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہیلیکیپٹر کرائش ہو گیا اور اس میں بیٹھے اسماعیل کی موت ہو گئی ہیلیکیپٹر کے ٹرائل کو دیکھنے کے لیے اسماعیل کے دوست اور وہاں جمعہ ہونے والوں میں سے کچھ نے ایک ویڈیو بنائی تھی ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی شیخ ابراہیم کے فرزن شیخ اسماعیل نے جو آٹویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا اور مکانی کی کام کر رہا تھا وہ مختلف آلات جیسے علماری اور کولر وغیرہ ریپیر کر کے گزارا کر رہا تھا مکانی کا کام کرتے ہوئے اسماعیل نے ہیلیکیپٹر بنانے کا خواب دیکھا تھا اور آہستہ آہستہ ہیلیکیپٹر کے پرواز بنا رہا تھا دو سال کی محنت کے بعد اس نے ہیلیکیپٹر پر کام تقریباً مکمل کر لیا تھا اسماعیل کا جذبہ تھا کہ وہ اپنے گاؤں پلسوانگی کے لیے بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ مختلف کرے اسماعیل کے دوستوں نے بتایا کہ اسماعیل کے ذریعے بنایا گیا ہیلیکیپٹر یوم آزادی پر لانچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور اس لیے اس نے اپنے ورکشاپ کی خریب ہیلیکیپٹر کا فائصلا کیا وہ اکثر ہیلیکیپٹر کے کام کاج کی جانچ کرتا تھا اس سے قبل وہ ہیلیکیپٹر کو زمین سے پانچ سٹ اوپر اڑانے میں کامیاب رہا تھا یہ منگل کو اس کی آخری آزمیش تھی اسماعیل نے اپنے ہیلیکیپٹر کا نام مینہ ہیلیکیپٹر رکھا تھا منہ اس کا لقب تھا ٹرائل شروع ہونے کے بعد ہیلیکیپٹر کا انجن ساسو پچاس انپائر پر چل رہا تھا لیکن اچانک اس کا پچھلا پنکھا ٹوٹا اور اوپر والے پنکھے سے جا کر تکرایا جس کے سبب ہیلیکیپٹر زوردار جھٹکوں کے ساتھ ٹوٹ گیا اور انہی جھٹکوں کے سبب اسماعیل کے سر میں گہری چوٹ لگی جو اس کی موت کا سبب بنی اسماعیل کی ایک اور دو سہریش نے کہا وہ ہر بار ہیلمیٹ پہنتا تھا لیکن ٹرائل رن کے دوران اس نے ہیلمیٹ نہیں پہنا تھا لیکن بدقسمتی سے ٹرائل رن کے دوران اس نے ہیلمیٹ نہیں پہنا تھا مقامی لوگوں نے بتایا کہ اسماعیل کا خواب تھا کہ ایک دن اپنے گاؤں کا نام عالمی سطح پر لائے گا لیکن اس کا خواب ادھورا رہا وہ چاہتا تھا کہ ہیلیکیپٹر ذاتی استعمال لیا حکومت کے لیے کم لاغت کا متوادل ہو اور سہلاف و دیگر افواد کے دوران امدازی کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے کم عمر اور کم تعلیم کے باوجود ہیلیکیپٹر بنانے کی وجہ سے اسماعیل اپنے گاؤں میں رائنچو آمر خان کی فلم تری ایڈیٹس میں ان کے کردار کا نام جو مختلف مشینیں ایجاد کرتا ہے کہ نام سے مشہور ہو گیا تھا اسماعیل کی اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ تھی جہاں وہ پچھلے دن برسوں سے اپنا خواب پر کام کر رہا تھا مخابی پولیس ٹریشن کے پولیس اسپیکٹر ویلاس چوہان نے بتا کہ وہ پچھلے دو برسوں سے ایک سیٹ والا ہیلیکیپٹر بنا رہا تھا جبکہ اس کا خواب صرف تیس لاکھ روپیے میں چھ سیٹ والے ہیلیکیپٹر کا بنانا تھا وہ پندرہ اگج کو ہیلیکیپٹر کا پبلک لانچ کرنا والا تھا انہوں نے بتا کہ وہ ہر بار ہیلمیٹ پہنتا تھا لیکن رائل رن کے دوران اس نے ہیلویٹ نہیں پہنا اور حاستے کے بعد جھٹکوں سے اس کے سر میں شدید چوٹ لگی جو اس کی موت کا سبب بنی یورو ریپورٹ اے چین نیوز ہمارے ایچ اے نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہے وقت پر سبس کے سر میں چود